کہ قربانی کیوں ہم سے کرائی جا رہی ہے قربانی پورے معاشرے کی اصلاح قربانی چاہتی ہے اے اللہ اے اللہ ایسے ہمارے خاندانوں کو برادے پورا خاندان مل کر یہ کہے شہر اور بیوی اور نوجوان بچے یہ کہیں کوئی کچھ تو ایسے خاندان حضور میں آئیں جہاں واقعی گھر میں بیت کر یہ گبتگو ہو اس گھر کی تمنائیں کچھ اور ہیں یہ گھر دنیا کے عیش و آرام کے لیے نہیں بنا ہے یہ گھر اپنے کو مٹانے کے لیے بنا ہے بیوی شوہر سے کہے ایک بیوی حاجرہ بھی تو تھی میں بھی تو اسی کی نام لے واہ ہوں میں آج آپ سے کہتی ہوں اللہ کے اوپر قربان ہو جائیے ہماری پروانہ کیجئے جو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دل میں ڈال لائے اور جو آپ کے بڑے آپ سے کہہ رہے ہیں گھر ڈال لائے میں آپ کے ساتھ ہوں اور بچے بھی ماں باپ کا یوں ہی کہہ کے ساتھ دیں کہ ساتھ جنری انشاءاللہ رو منہ بابی افعال ما تعمر کہاں کہلے گئے وہ گھر کہاں چلے گئے مدد سے بہت ہیں جماعتیں بہت نکل رہی ہیں خانخواہیں بہت ہیں خوب بیان ہو رہے ہیں میں اپنے درد کے ادھار کی استثامنے کروں ایک شخص نہیں ملتا جس کو باق کہی اپنے درد کا ادھار جس کے ساتھ نہیں کرتا کھوں بیان ستنے والے بہت ملتے یوں تو مقتل میں تماشائی بہت آتے ہیں آؤ اس وقت کے جس وقت پکارے جاؤں اللہ عنہ میرے جیسے ایک کم برداشت والے کم ہمت والے بندے کے لیے شاید امید کی قرم کھولنے کے لیے غزہ سے لے کر اپنستان تک کے حالات بنائے ہیں مت پریشان ہو مت غمجین ہو مت مایوس ہو اور پچھنے زمانے کے تنہا واقعات سنانے پر اکتفاق مت کرو اب دیکھو اس دور میں قربانیاں کس طرح رنگ لاتی ہیں کس نے کہا کہ یہ پڑھانے واقعات ہیں دنیا کی سب سے غیب قوم ہے پانستان دنیا کی سب سے نہتی قوم ہے اس کے پاس لکھنے کے لیے قلم نہیں ہے اس کے پاس لکھنے کے لیے کاغذ نہیں ہے کہاں میزائل اور کہاں بم اور کہاں ہزیار اس کے پاس بچوں کو پڑھانے کے لیے مدر سے نہیں ہے اسکول نہیں ہے وہ غاروں میں رہتے ہیں پہاڑوں میں رہتے ہیں ان کے پاس شاندار مرزیدیں نہیں ہیں کہاں مرزید کچھ نہیں ہے ان کے پاس لیکن ایک چیر ہے جب نے حدتوں نے یہ دائے کر لیا کہ ہم سب پربان ہو جائیں گے لیکن اس وقت کے دجال کے سامنے ہم سر نہیں چکائیں گے اس لیے کہ ہم نے سر رب العالمین کی پاہنے صرف یہ طاقت ہے اور لوگوں گواہ رہنا اور تمہاری گواہی کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے گواہ رہنا گواہ رہنا کہ دنیا کی سب سے غریب قوم دنیا کی سب سے طاقتور حکومتوں کو اس وقت ترین درجے کی شکرد دے رہے ابھی جو ہندوستان کے اببا اممہ ہندوستان آئے تھے میں ان کا نام رکھتا ہوں اببا اممہ آپ سمجھ گئے ہوں وہ کس لیے آئے تھے وہ ہندوستان کی ترخواست کرنے کے لیے آئے تھے کہ ہم کو کسی طرح جان بچا کر وہاں سے نکلنے کی ترقیب بتا دو سکتا ہوں تھوڑی مدد کر دو ہم وہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں پورستان کے تو تو تھوڑی مدد پہ دو یہ ان کا میل ایجنڈر میں لکھ رہا ہوں صاف صاف لکھ رہا ہوں کہ وہ کم آیا تھا خبیر کیا جس کی ہلاکت کا فیصلہ اللہ کر چکا ہوں اس کو ہندوستان کی حکومت بچا پائیں ایک قوم نے خربانی دینے کا فیصلہ کیا تو آج اللہ تعالی نے پورے عالم کے نقشہ بدل کیا اسی طرح اس سرے پر ایک نقشہ جو پورے عالم میں بدلنے کے لیے کاروان اٹھے گا جہاں سے اٹھے گا میں نے اٹھے تذکرہ کیا اور جہاں جا کر وہ جھنڈا گارے گا وہ ہے بیج المقدس وہاں بھی اللہ تعالی نے ایسے خاندان وجود میں لائے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے میں مرنے سے پہلے ان میں سے کسی ایک کے پیروں کے ناخن کا گوٹا لے لوں کہا ہے اندرسانی مسلمان چلے میں نکل گیا اور سمجھ بھی ہمیں قربانی دے دی مذاق بنایا قربانی کو قربانی کے لطفے کھیل بنایا ہمیں ہم نے گس کر لیا اور بن قربانی دے دی خدا کے بندوں اس امت کو قربانی کے راستے پر کھڑا کرنے کے لیے یہ علیف با تھا تم نے علیف با کو لام میم نون یہ ہے سمجھ لیا اب مجھے کسی کا کوئی نحاظ نہیں ہے اب میں سمجھ کی چوٹ پر وہ بات کہوں گا جو میرے دل میں آ رہی ہے ہو سکتا ہے یہی میری زندگی کے آخر ہی کہنوں نہ مجھے جینے کی ضمنہ ہے نہ مجھے عزت کا شوق ہے نہ مجھے ہاتھ چموانے ہیں نہ مجھے دو کے نفیدی کربانی ہیں میں غزہ کے نوجوانوں کے اوپر اپنی جان نشاور کرنا ہوں کیا کیا اللہ نے ہم فلسطین میں غزہ والا غزہ والا تو بس کیا ہے غزہ کے نوجوان تم سے زیادہ خوبصورت ہیں تم سے زیادہ جنسی قوت رکھتے ہیں جس طرح غزہ کے نوجوان تم سے زیادہ حسین ہیں غزہ کی لڑکیاں تمہاری اور میری بیجیوں سے زیادہ خوبصورت ہیں تھوڑ کی طرح نرم و نازم ایسا حضن دنیا میں اللہ نے کہیں جیسے ہونے جانتے ہو اس وقت وہاں کیا حالت ہے اس وقت وہاں حالات یہ ہیں جو ان کے ودیر آدم نے جو حافظ قرآن ہے اور جو ترابیق پڑھاتا ہے خود اس نے ودیر آدم نے جمعہ کے دن کہہ لیا لوگو صاف سن لو اللہ تعالیٰ نے صاف پر پایا ہے کہ ہم قرآن کے ذریعے مدد کریں گے تم تو قرآن میں لگ جاؤ اور پھر دیکھو اللہ کی مدد کے موجودے جا ہو رہا ہے قومی عجیب اللہ تعالیٰ کی مدد آ رہی ہے اس پوری قوم میں ہر کچھ دور پر کیمپ لگا دیئے گئے ہیں حبز قرآن کے کیمپ ہزاروں نوجوان اور لڑکے اور لڑکیاں ان کیمپوں میں آکر حافظ قرآن بن رہی اور اسلامی تاریخ کا موجودہ ہے کہ وہ اس وقت ساتھ دن میں حفظ کریں دو مہینے میں پورے حافظ قرآن ہمارے بڑے بڑے چلے لگانے والے آج تک قرآن کے لڑک بھی پڑھ سکے میں کسی محنت کو برا برا کہنے ہوں سے پہلے مر جانا بزن کرتا ہوں لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں خدا کہ بندو اپنی اوقات کو سمجھو یہ قربانی نہیں ہے قربانی کی سطحیں بہت بلند ہو جائیں اپنی چھان کو خطرے میں ڈالنا تمناؤں کو دہن کر دینا بچوں سے کہہ دینا میرا ساتھ دو تو دو وہنا اپنے گھان جا کے بیٹھے میں ذمہ دار نہیں ہوں تمہارا میں آخرت کا سوضا کرنے کو دیار نہیں ہوں میں زمین پر داتل کو ڈڑمگاتا ہوا دیکھوں اور جن راست تمہارے زیورات اور تمہارے ریمسٹک اور تمہارے گریم پوڈر کی فکر کروں یہ مجھ سے بالکل نہیں ہوگا میری کچھ اور تمنہ ہے میری زندگی کے مقاجد کچھ اور ہے انہا صلاتی و نسقی و محیائے و مماتی للہ رب العالم ہے اللہ کے لئے جینہ ملا اللہ کی مدد کے جو واقعات اس وقت غزہ والوں کو دل رات نظر آ رہے ہیں اس وقت جو تھے عجیب و غریب مددیں ہو رہے ہیں ناقابل یقین ہیں شکری لوگوں کے لئے جس طرح اللہ ایک ایسی قوم کو جس کے جینے کا راستہ حرام کر دیا گیا جس کے جینے کا راستہ بند کر دیا گیا جس کے دانہ پانی بند کر دیا گیا جس کو ایسے بائیکارٹ جس کا ایسا بائیکارٹ کیا گیا کہ ایک سیب مہا نہ آ پائے ایک کھجور نہ آ پائے ایک انڈا نہ آنے پائے ایک بریٹ کے سلائس نہ آنے پائے ایسا بائیکارٹ کیا گیا جس طرح اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدد فرمائے چاہاں ہو رہا ہے صرف اس لئے کہ ایک قوم کی تھوڑی سی تعداد نے پربانی دینے کا فیشہ لوگوں اللہ ہمیں سمجھ نفیق فرمائے جانگر کو کٹ ڈال کے کھا جانا یہ اصل قربانی نہیں ہے یہ تو دراصل تربیت کا اللہ تعالیٰ کا دراصل نرالہ اندار اللہ تعالیٰ کو وہ عدہ اتنی پسند آگئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ عدہ حضرت اسمائیل علیہ السلام کی وہ عدہ اتنی پسند آگئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کی سالانہ یاد خائم یہ یاد کی جائے سال میں اور اسلامی طریقہ یاد کرنے کا جو تھا جو اللہ کو پسند آیا وہ دوسرا تھا یاد کے طریقہ یہ نہیں تھا کہ تم جشنِ مولودِ نبی مناؤ یہ طریقہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند وہنا بہت آسان تھا سال میں ایک طبعہ جشنِ زبیح اللہ اسمائی امت مناتی ہے موسیقی 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 موسیقی